اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اہلِ تشریح اس مہینے کو بہت غم سے گزارتے ہیں بہت فیل کر کے گزارتے ہیں میں اہلِ سنت ہوں لیکن آج میں ایک بات کہنا چاہوں گی ہم ایک دوسرے کے فقوں پر تنقید کرتے ہیں کوئی کسی کو کیا کہہ رہے ہے کوئی کسی کو کیا کہہ رہے ہے کوئی کہہ رہے ہے تم دائرہ اسلام میں نہیں آتے کوئی کہہ رہے ہے کہ تم مسلمان نہیں ہوں آج میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی اپنے فقے کے لوگوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو اہلِ تشریح ہیں بلکہ میں بات کرنا چاہوں گی سمپل ایک رائے دینا چاہوں گی جب ہم اس بات پر اعتقاد رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نبی پاک سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اولاد سے جو محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا جو اہلِ تشریح پورا مہینہ صرف یہ مہینہ نہیں یہ سفر کا مہینہ بھی تکلیف سے گزارتے ہیں رو کر گزارتے ہیں ان کی محبت میں گزارتے ہیں جو سالوں پہلے واقع ہوا تھا اس کو یاد کرتے ہیں تازہ کرتے ہیں آنے والی نسلوں کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہوا تھا کربلا میں آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی آنکھوں سے جتنے آنسو بہتے ہیں وہ ان کی بکشش کا سمان بنیں گے آخرت میں کیونکہ نبی پاک اور ان کی اولاد کے لیے جو آنسو بہائے گا ان آنسووں کی قیمت اللہ تعالیٰ کیسے ادا کرے گا یہ اللہ کو پتہ ہے جو نبی پاک کی اولاد سے محبت کرے گا سال گزرنے کے بعد سال گزرنے کے بعد بھی اپنی آنے والی نسلوں کو بتائے گا کہ کیا ظلم ہوا تھا ظلم کی داستان رکھا ہوئی تھے کربلا میں بی بیاں جن کے لیول کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے جردت کی شہزادیاں ہوں گی شہزادیاں سے بھی بڑا ورڈ ہوگا ان کے سر سے کسی نے دھبٹا اترا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا کربلا کے واقعات آپ یاد کریں محرم میں کیا ہوا تھا جب وہ زلجنہ آیا واپس اور کیا کیفیت تھی اس زلجنہ کی سجدے میں جا کے سر کلم کر دیا کیا مطلب آپ سوچیں کہ کیا واقعات ہوں گے چھ سات آٹھ مہینے مطلب معصوم بچہ ہوتا ہے اس کی پیاس کی طلب کے سوال پہ اس بچے کی خلق میں خنجر اتار دینا مطلب آپ ان واقعات کو اگر کبھی پڑھیں آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے جس کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہوگی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی آلولاد کے لیے اس کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ امیجن کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈے فستے پتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی گردن کلم کی جائے گی کربلا جائیں گے یہ پورا کافلہ لے کے وہاں پہ ان کو شہید کر دیا جائے گا اس کے بعد میری مطلب میری نسلوں کے ساتھ ان بچیوں کے ساتھ کیا صلوق کیا جائے گا ان کو قیدی بنا کے لے جائے گا پھر میری نسل میں سے ایک میرا خون میرا بتائے گی کہ میں کون ہوں نبی پاک میرے کیا لگتے ہیں میں کس خاندان کی عورت ہوں آپ یہ واقعات اگر یاد کریں نا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ان واقعات کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو چاہے میں اہل سنت ہوں میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے ان واقعات کو یاد کرنا چاہیے ہر سال ہم یاد کرتے ہیں تب ہی تو ہمارے آنے والی نسلوں کو پتا چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا ہم تو وہ لوگ ہیں جو پچھلے دو دن پرانی بات بھول جاتے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آخر ان ہستیوں نے کیا قربانیاں دی تھی اور ہمارے ساتھ چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا میں نے تو کچھ برا نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو میرا کیا برا لگ گیا تو اللہ تعالیٰ کو ان ہستیوں کو کیا برا لگا کچھ بھی نہیں ان ہستیوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت امام حسن کی ہونٹوں پر بوسا دیتے تھے حضرت امام حسین کی گردن پر بوسا دیتے تھے ایک بار بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ اب حضور آپ بوسا ان کے ہونٹوں پر دیتے ہیں ان کی گردن پر اس کی کیا وجہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیدہ ہوگے اور فرمایا کہ میرے اس نوازے کی گردن کلم کی جائے گی اور میرے اس نوازے کو ہونٹوں سے زہر دیا جائے گا یہ میرے نوازے جو ہیں یہ اس طرح شہید ہوں گے اس لیے میں ان کو اس طرح پیار کرتا ہوں ان مقصوصصوں پر اور آپ یہ بتائیں کہ آپ مطبع صبر کی بات کرتے ہیں حضرت امام حسین کے صبر کی داد دیجئے آپ حضرت امام حسن کہ آپ کیلبر کی داد دیجئے کیا کیلبر ہے معاف کرنے کا درجہ دیکھئے کہ بی بی نے زہر دے دیا اور زہر پینے کے بعد پوچھتے ہیں اس کاتون سے پوچھتے ہیں کہ تُو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا میں تیرا اچھا شوہر نہ تھا تُو نے میرے ساتھ ایسا کیا بس اور کچھ نہیں پوچھتے تو ان حسنیوں ان حسنیوں کے لیے اگر ہم روتے ہیں اگر کوئی روتا ہے تو آپ ان کے رونے پر کومنٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم کسی کے بھی ان حسنیوں سے اٹیچمنٹ پر کومنٹ کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی سنی بھی رو سکتا ہے کوئی شیعہ بھی رو سکتا ہے لیکن اگر کوئی اٹیشٹ ہے ان حسنیوں کے ساتھ تو اس پر ہم نیگٹیف کومنٹ کیسے دے سکتے ہیں آپ کے باقی کومنٹس اپنی جگہ کہ آپ خلفہ راشدین کے حوالے سے جو بھی بات کرتے ہیں سننی شیعہ پس میں میں اس بارے میں رائے نہیں دے رہی میں صرف یہ سوال کر رہی ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ ظلم ہوا کربلا کے میدان میں اگر اس ظلم کو یاد کر کے کوئی آنسو بہاتا ہے کوئی روتا ہے کوئی خون کے آنسو روتا ہے تو ہم ان کو اس بات پر کومنٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم نیگٹیف رائے کیسے دے سکتے ہیں کہ نبی کے اولاد کے لئے جو رو رہے میں تو کرتی ہوں اللہ آپ کو بھی توفیق دے مجھے بھی توفیق دے کہ ہم ان کے لئے روئیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان آنسووں کو بکشش کا سمان بنا دیں تیس اس بات پر ایک دوسرے کو کومنٹ کرنا چھوڑ دیں نبی پاک کی اولاد کی محبت میں جو روتا ہے اس رونے کو سلام اس تکلیف کو محسوس کرنے کو سلام میں اہل سنت وآل میں سلام کرتی ہوں ان سب کو جو نبی پاک کی آل اولاد کی تکلیف کو آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد فیل کرتا ہے اور اس تکلیف سے گزرتے اپنی آنے والے